قومی اسمبلی میں آپوزیشن اور حکومتی ارکان کے درمیان لفظی گولہ باری مسلمی اگنون کے رہنما خاجہ آصف نے پیٹرل بہران کو حکومت المافیا کا گٹ چوڑ قرار دے دیا تو وفاقی وزیر فواج چودری سے برداشت نہ ہوا اور وہ بولے لگے سپیکر آسد کیسر دونوں ارکان کو خاموش کرانے میں ناکام رہے پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کی قومی اسمبلی میں پھر بازگشت پیوان میں ارکان کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ایک دوسرے کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے دعوے قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث کے دوران نون لیگ کے رانما خاجہ آصف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کو سازش قرار دیا تو وزیر سائنس ان ٹکنالوجی فواج چودری بھرا مان گئے اور لقما دے ڈالا جذبات نے فواج چودری خاجہ آصف کی نشت پر پہنچ گئے اور بولنا شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم نے بات کی تو آپ کا سیالکوٹ آنا مشکل ہو جائے گا اس لئے خاجہ آصف نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دیا ایک سازش سی تو اڈیم دلگ میں ایسی انسی انگلہ کر رہا ہوں خدا دی قسم تو انہیں جگلی لبنی ہے سال دنے میں صحیح کہہ رہا ہوں سر یہ پچھلے پارہ تیرہ دن سے جو کچھ کر رہے ہیں سنا دوں گا سارا کشاپ نو کراسٹاک پلیز جنابے سپیکر میں آپ کو بتاؤں گا آپ بھی کانوں کو ہاتھ لگائیں گے سپیکر اصد قیسر موزز ارکان کو خاموش کرانے کی کوشش کرتے رہے لیکن دونوں کراسٹاک کرنے سے باز نہ آئے موسیقا